اسلام علیکم شاہ انایت اللہ شہید جن کی شہادت جو ہے وہ سات جنوری کو سترہ سو اٹھارہ میں ہوئی اس کی تفصیل انشاءاللہ ایک دو دن میں مزید ایک وی لاغ بنا کر میں دوں گا مگر اس مختصر سے وی لاغ میں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ترخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں آپ جو ہے تھٹا کے قریب جو مقام ہے جھوک وہاں پہ مزار ہے شاہ انایت اللہ شہید کا اس پہ ممکن ہو تو حاضری ضرور دیجئے گا وہاں نہیں جا سکتے گھر پہ فاتحہ پڑھیں شاہ انایت اللہ شہید ایک بہت بڑا شہید ہے ایسا شہید جس کو کہ حسین سانی کہا گیا اور ان کے مقام شہادت کو کربلہ سانی کہا گیا مختصر یہ کہ ان کا فلسفہ تھا جو کھیرے سو کھائے یعنی جو حل چلائے زمین اس کی پھل اس کا اناد اس کا آج کے دور میں یہ بات اگر انٹرپیٹ کی جائے اس کی تشریح کی جائے تو یہ بنتی ہے کہ جو ٹیکس دیتا ہے زمین اس کی آج پاکستان میں چودراہت ہے سرداری نظام ہے وڑیرہ شائی ہے شہری اور دہی وڑیرے بنے میں ہیں سرمایہ دار بڑے بڑے ہیں چوس رہے خون قوم کا ایسے میں ضروری ہے کہ کارل مارک سے بڑا آدمی ہے کارل مارک سے بعد میں آیا ہے شاہ نایت اندر شہید نے فلسفہ دیا تھا کہ جو محنت کرتا ہے حق اس کا ہے آئیے ایسے عظیم شہید جس کی شخصیت کو چھپایا گیا ہے اب اس کے اپنے خاندان والوں نے مال کما کر اس کے مزار کو دھندہ بنا لیا ہے دھندہ نہیں نظریہ شاہ نایت اندر شہید کا کہ جس کے لئے انہوں نے جان دی اپنا سر کٹوایا شاہ نایت اللہ شہید کے نام کو زندہ کریں اور ثابت کریں کہ حق موجود حق موجود حق کی بات کریں گے سارے مسائل ہل ہو جائیں گے محاجر کو مطرق ارسن اس کی اپنی زمین ملے گی ہاری کو اس کی زمین ملے گی قومیں خوشی خوشی رہیں گی کوئی قوم یہ نہیں کہے گی تم اس میں زم ہو جاؤ ضرورت ہے کہ شاہ نایت اللہ شہید کا یوم شہادت منایا جائے خدا حافظ